میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مسئلہ تھا تو آج میں کہوں گا کہ مسئلہ حل ہوا میرا صرف یہی معنی ہے کہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی کیونکہ ہماری انتظامیہ سے بیس دن پہلے پچیس دن پہلے بات ہوئی ہم لوگ منصفل کارپریشن کے کمیشنر صاحب کے پاس بھی گئے تھے جنہوں نے ہمیں لکھے دیا ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی یہ ان کا لکھا ہوا میرے پاس ہے اور اس کے بعد پھر ہم انتظامیہ کے پاس بھی گئے لیکن ان لوگوں کو کیسے بات کہی تھی کوئی پرائیویٹ آدمی کوئی آیا ہوا تھا تو اس نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری پراپرٹی ہے اور میری پراپرٹی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ منصفل کارپریشن ہمیں لکھے دیتی ہے کہ ہم انیس سو بہتر سے اس کا کرایا لے رہے ہیں اس وقت تک ہم نے اس کا کرایا لیا ہوا ہے وہی ہم نے ڈیوجن انتظامیہ سے بھی کہا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے اپنی بات رکھی سیل ہونے کے بعد جب ہم نے اپنی بات ان کے پاس رکھی تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پراپرٹی گارمنٹ کی ہے ہم سنگر مصفل کارپریشن کو گارمنٹ سمجھتے ہیں اور وہ گارمنٹ ہے ہمارے لیے تو گارمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم کرایا دار وہاں پہ ہیں بس ہمارا صرف یہی کہنا تھا اور آج ہم اسی لیے یہاں پہ آئے تھے کہ آپ نے وہ کہنے کے لیے تھی یہ غلط فہمی تھی باقی ہمارا کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے کہ ہاں میری اس کے بعد جو میں نے ابھی بھی اس سے پہلے بھی بات کری ہے کہ ہماری یہاں کی جو ایڈمیسٹیشن ہے ان سے ہماری مودبانہ گزارش ہے کہ اگر چھوٹے دکانداروں کو آپ کے خود کے الفاظ ہیں کہ ہم چھوٹے دکانداروں یا پانچ مرلا دس مرلا اور پندرہ مرلا جن کے پاس زمینیں ہیں حکومت کی سرکار کی زمینیں ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں چھیڑیں گے تو ہم صرف یاد دہانی کے لیے آ جائے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں کیونکہ ہمارا جو کاربار ہے کافی دیر سے کافی سالوں سے خراب ہو چکا ہے اور ہم آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ہمیں پھر کسی ایک اور پریشانی میں نے ڈالا جائے کیونکہ ہمارا جو کاربار ہے نفع نقصان کا مسئلہ ہے وہ ہماری بردائج سے باہر ہو چکا ہے تو آج ہم شاید اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کاربار چلا سکتے یا نہیں چلا سکتے ایسے حالات ہیں تو وہی ہماری گزارش ہے یہاں کی انتظامیاں سے کہ اس مسئلے کو ایک ہیومن بینگ ایک ہیومن ہارٹ سے دیکھا جائے اور اس مسئلے کو بزاج خود کیونکہ ایک پریشانی کی ایک لہر ساری وادی میں اس وقت ہے اور بے روزگاری کا خطرہ لگ رہا ہمیں تو ان مسئلے کو حکومت ہی کر سکتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کرے اور ہم ان کو کہیں ایک سوال جاننا یہ لگتا ہے گلت فہمی ہے گلت فہمی انسان سے ہو سکتی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی بھی انسان ہوئے آج آپ کے پاس ایک سسٹم ہے کوئی بھی سسٹم ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو یہ تو ہیمن بینگ ہے ان سے بھی گلتیاں ہو سکتی ہیں میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا تو پھر ہماری دکانیں ڈسیل نہیں ہوتی میں صرف یہی کہوں گا کہ فیلیر ہے وہ نہیں اس چیز کو دیکھ پائے کہ واقعے میں ان کے پاس قاقضات ہیں یا نہیں ہیں تو جب انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد انہیں خود ڈسیل کیا یہ سرکار نہیں کیا تو ہم اس میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور چیز تھا صرف مجھے لگتا ہے گلت فہمی تھی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سرکار کی دکانیں ہیں اور سرکار نے کرائے پہ دیں